ہیلو فرنڈز نولیج ورڈ کی طرف سے آج آپ کو ایک بہت خوبصورت شہر یا دنیا کے سب سے رومنٹک شہر وینس اٹیلی کے بارے میں بتائیں گے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب پٹن بھی کلک کریں دوستو وینس اٹیلی میں واقعی ایک بہت خوبصورت شہر ہے اس شہر کی ایک ایسی خاصیت بھی ہے کہ اس شہر کا موسم پورے ساتھ خوشگوار رہتا ہے اس شہر سے ہزاروں دلچسپ کہانیاں جڑی ہیں وینس ہر انسان کے لیے ایک دلچسپ مقام رکھتا ہے بھلے آپ وہاں نہ گئے ہو پر آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے فیوچر میں وہاں جانے کے بارے میں ضرور سوچیں گے وینس ایک سو اٹھارہ چھوٹے آئس لینٹس سے مل کر بنا ہے وینس وینیٹو کا کیپٹل ہے اس شہر کو بہت سے ناموں سے جانے چاہتا ہے جیسے کہ The City of Water The Floating City City of Canals City of Bridges City of Masks Queen of Adriatic Ferenesima اور La Dominate وینس اصل میں ایک لیٹن ورڈ ہے جو وینیٹا سے نکلا ہے کبھی یہ شہر بس کچھ ویران 218 آئس لینٹس کو آپس میں ملانے کے لیے 417 پلے بھی بنائی گئی وینس بریج آف سائت ان میں بہت مشہور ہے اس بریج کے نیچے کس کرنے سے آپ کا پیار امر ہو جائے گا یہ مانا جاتا ہے وینس کی تین بریجز بڑے کنالز پر بنی ہوئی ہیں سکلائیزی رائلٹو اور ایکاڈیمی یہ وینس کی اسٹریٹس دنیا میں سب سے تنگ گلیاں مانے جاتی ہیں جیسے رومو ورسکو اور کیلتیا اسٹریٹ جو صرف 53 سینٹی میٹر سے چوری ہیں اس لیے کنال یہاں مین رستہ سمجھا جاتا ہے اسی وجہ سے یہاں جو پرانے گھر بنے ہوا ہیں ان کے دروازے بھی کینالز کی طرف بھی رکھے گئے ہیں اسٹریٹ کے تنگ ہونے کی وجہ سے یہاں ایڈریس معلوم کرنا بھی تقریبا ناممکن ہی ہوتا ہے اس لیے وینس میں ڈسٹرک کے حساب سے گھروں کو نمبر دیئے گئے ہیں اور اسی لیے وینس کا نشان ایک کشتی ہی ہے جسے گندالز کہا جاتا ہے وینس میں 350 سے 400 گندالز ہیں ان کشتیوں میں سفر کرنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں جن میں زیادہ در کپلز ہوتے ہیں یہ نظارہ بہت دن کشن ہوتا ہے جب آپ گھوٹنگ کرتے ہوئے یہ پورا شہر گھومتے ہیں ان کشتیوں کو ٹیکسی کی طرح بھی چلایا جاتا ہے اس کو پہلے صرف مرد چلاتے تھے پر 2010 سے ان بوٹس کو عورتیں بھی چلانے لگی وینس میں تقریباً 18 ملین لوگ ہر سال گھومنے آتے ہیں اگر ہر دن کا حساب لگایا جائے تو 50 ہزار لوگ ایک دن میں وینس گھومنے آتے ہیں 1608 میں 10 لوگوں نے وینس کے لا کے خلاف ماسک پہن کر احتجاج کیا تھا جس پر انہوں کو سخت سے سخت سزا ہوئی اس کے بعد کئی لوگ ماسک پہن کر اپنی بہادوری کا ثبوت دیتے ہیں اور ماسک پہننا وینس کا ایک کلچر ہی بن گیا اور ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں ماسک پہن کے لوگ اپنی بہادوری کا ثبوت دیتے ہیں اس فیسٹیول میں تین قسم کے ماسک ہوتے ہیں بیاؤٹا مریٹا اور رارو بیاؤٹا ماسک پورے فیس کو کور کرتا ہے یہاں تک کہ اس میں ماؤٹ ہول بھی نہیں ہوتا مریٹا اوول شیپ کا ماسک ہوتا ہے لارو ماسک وائٹ کلر کا ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہیٹ بھی شامل ہوتی ہے اس کا سمندر نو سینٹی میٹر تک سطح سے اونچا ہوتا ہے تو وینس کی اس ٹریٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور یہ بلکل سیلاب کا منظر دکھائی دیتا ہے چار سو پچاس محل اور سات ہزار شنیز اور ایک سو ستر بلڈنگز وینس میں موجود ہیں وینس میں ایک ائرپورٹ بھی ہیں جس کا نام مارکو پولو ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ بہت مشہور ایکسپلورر مارکو پولو کے نام پر بنایا گیا مارکو پولو کا تعلق بھی وینس سے ہی تھا مارکو پولو کے بارے میں ہم آپ کو اپنی کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے وینس کو کی اصل وجہ سمندر کی سطح کا اوپر آنا ہے ائسپلورٹ کا کہنا ہے 2030 تک وینس ایک گوست ٹراؤن بن جائے گا کیونکہ سب لوگ ڈوب جانے کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ دیں گے یہاں کے لوگوں کو کبوتروں کو دانا ڈالنا منع ہے کیونکہ اس سے شہر خراب ہوتا ہے رات کے وقت وینس میں چاندی راتوں میں بوٹنگ کرنا اور بھی دلکش ہوتا ہے اور بہت ہی رومنٹک منظر پیش کرتا ہے دنیا کے ہزار و کپلز یہاں آکے یہ منظر دیکھنا پسند کرتے ہیں شہر میں کافی فلم کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے دوستو امید کرتے ہی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک دور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چیز موسیقی